ایسا ویلکم یور ٹو مائی چینل ایسا سی سمارٹ کلاسیس آئی ہوپ یو ڈوئنگ گریٹ سو آج کے ویڈیو ہم بات کریں گے جو ایمٹی ایس ٹونٹی ٹونٹی کا اگزام ہے کافی سٹوڈنٹ جو ہاں وہ اس اگزام کو لے کر وریڈ ہیں کیونکہ اس اگزام کی جو ڈیٹ ہے وہ فرسٹ ویک آف جولائی کو جو ہے وہ رکھی گئی تھی تو کیا یہ اگزام جو ہے وہ اس دن ہو پائے گا تو کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ اگزام اس ڈیٹ پر ہو جائے گا بلکل بھی نہیں ہو سکتا اب اس کی وجہ سن لیجئے کیوں میں ایسا بول رہا ہوں ایمٹی ایس کے اگزام سے پہلے آپ کے کافی اگزام جو ہیں وہ اس اسی کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو وہ پہلے ہوں گے اب وہ اگزام کون کون سے ہیں آپ کا سی ایچ ایسل کا اگزام ہو گیا جو کی آپ کا بیس کے بعد سے جتنی بھی شفٹ کے آپ کے اگزام تھے وہ پوسپون کر دیا گئے تھے اس کے بعد آپ کا سی جیل کا اگزام ہے وہ بھی آپ کا پوسپون نیوز آگئی تھی سی پیو کو اگزام ہے وہ بھی پوسپون کا نیوز آگئی تھی تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ جون میں اگزام ہو پائیں گے پہلے تو یہی اگزام ہوں گے کیونکہ ان کی ڈیٹس پہلے تھی تو اگر جون میں اگزام ہونے ہوتے تو سٹیٹس آ جاتا لیپس بک کرنی پڑتی ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کا رول نمبر بھی جنریٹ ہوتا تو یہ سب تو کچھ ہوا ہی نہیں تو پھر یہ اگزام کنڈکٹ کیسے ہو سکتا ہے اور پلس ایمٹی ایس کا جو اگزام ہے ملٹیپل شیفٹ میں چلتا ہے بیس سے پچیس دن جو ہے وہ الگ الگ شیفٹوں میں یہ اگزام چلتا ہے کیا پروپر بس سرویس جو ہے وہ چل رہی ہے کیا کوویڈ نائنٹن کی سیچویشن سب جگہ کنٹرول ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے اور لیپس بک ہو گئی ہے کیونکہ سب کے لیے لیپس بک کرنے پڑتے ہیں کمپیوٹر کی پروپر ٹیسٹنگ جو ہے وہ کرنے پڑتی ہے تو سٹیٹس آتا ہے تو اس کے لیے کیا پروپر جو سٹاف ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں پریزنٹ ہے بلکل بھی نہیں ہے 50% سے بھی کم سٹاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اگزام کنڈکٹ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا بلکل بھی آپ کا اگزام جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں ہو پائے گا تب پھر آپ کا کوشن یہ رہے گا کہ موسٹ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کیا رہنے والی ہے اگزام کی تو موسٹ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ جو اگزام کی اگر آپ کا جو سی جیل کا اگزام ہے سی چیسل کا اگزام ہے اگر سپمبر کے اینڈ اور اکتوبر سے اگر یہ اگزام آپ کے ہونے شروع ہوتے ہیں جب سب کچھ سیچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں ہو جائے گی تو یہ جو اگزام ہے آپ کا موسٹ ایکسپیکٹڈ آپ دسمبر میں مان کے چلیے گا دسمبر فرسٹ ویک اور نومبر کے اینڈ میں آپ یہ اگزام جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ اس کی مان کے چلیے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں دیکھئے ایمٹی ایس کا جو اگزام ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں اس کو سیریس نہیں لیتے لیکن یار یہ اتنی اچھی اپورچنیٹی ہے آپ کے ہاتھ میں مطلب دلی جیسی جگہ پہ چھبیس ہزار جو ہے وہ آپ کو جو سیلری ہے ان ہینڈ ملتی ہے تو یہ بہت اچھی سیلری ہے اور پانچ ہزار روپائی جہاں وہ جوئننگ کے ٹائم آپ کو ملتے ہیں آپ کا ڈریس کوڈ کے لیے پلس ساتھ میں آپ کا این پیس بھی جڑتا ہے اس میں ٹین پرسنٹ بیسک پلس ڈی اے کا اور ٹین پرسنٹ بیسک اور ڈی اے کا گورنمنٹ بھی آپ کو دیتی ہے تو اتنی اچھی سیلری ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہوگی آپ کسی پرائیویٹ کمپنی میں دو تین سال مطلب گورنمنٹ جو کی پیپریشن کے بعد آپ لے لوگے مطلب کیمپس پلسمنٹ ہوئی ہے آپ کی اور کسی اچھی کمپنی پرڈکٹ بیسک کمپنی میں آئی ٹی سیکٹر میں یا پھر اچھی ایم این سی میں آپ کی پلسمنٹ ہوئی ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن دوسری اگر آپ کو سرویس بیسک کمپنی ملی ہے تو وہاں پہ کیا اتنی گروت خوب ملتا ہے آپ کو اگر آپ کی کیمپس پلسمنٹ نہیں ہوتی ہے تو بہت ڈیفکلٹ ہے بی پی او میں جائیے گا سیلز کی پروفائل ہیں اس طریقے کی جوب جو ہیں وہ آپ کے پاس بچتی ہیں اس کے بعد تو اس میں آپ کتنا جو ہے وہ ان کر لوگے سٹارٹنگ میں آپ خود آپ خود کو پتہ ہی ہوگا دس ہزار سے بارہ ہزار ٹھیک ایکسپیکٹ کریے گا سیلری اور آگے گروت ریٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے تو ایسے میں ایم ٹیس جیسے ایکزام جس میں آپ کی لگ بگ تین سال کے بعد آپ کی پرموشن جو ہے وہ ہو کے آپ اگر انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ میں لگے ہو تو وہاں پہ آپ ٹیکس ایسٹن بن جاؤ گے میرے کافی لوگ جو ہیں لوگوں سے بات ہوتی ہے جو لوگ ایم ٹیس ہیں جو لوگ سی جیل میں سیلیکٹ ہوئے ہیں اور میرے خود کے بھی فرینڈ ہے جو ایم ٹیس میں جوب کر رہے ہیں دوہزار سولہ کا جب ایکزام ہوا تھا تو اس کے تھوہو وہ لگے تھے تو انہوں نے اپنا سارا ایکسپیرینس بتا دیا تو میں نے ان سے پوچھا تھا کیا یہ ایک پیون والی جوب ہے کیا ایسے ڈسٹنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے اور کئی بار مالی وغیرہ کا کام جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے تو اس نے کہا ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر یہ سب کام جو ہیں وہ وہ لوگ کریں گے تو پھر پیون کیا کرے گا ایم ٹیس کا جو کام ہے پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کس طریقے کا ہوتا ہے تو جو پروفائل ہے لگ بھگ اس طریقے کہتے ہیں کچھ آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے مطلب سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں مطلب آپ کا ٹیسپیکٹر آپ کا ساتھ میں بیٹھے کا ٹیسٹنس ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں سب ہی ملکے ہی کام کرتے ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ مطلب بلکل اچھی جو ہے وہ تعلامل رہتا ہے اور آفیس ورک ہوتا ہے اور کمپیوٹر پہ مطلب آپ کو لیٹر وغیرہ ٹائپ کرنا ہوگا اس طریقے کے کام رہتے ہیں زیروکس بھی کئی بار آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے پرینٹ آؤٹ زیروکس یہ سب ڈوکیمنٹیشن کا کام فائلنگ کا کام یہ سب آپ کو دیکھنا پڑتا ہے تو اتنا سب تو میں کہوں گا لیکن یہ جو آپ ڈسٹنگ مغیرہ کا کہہ رہے ہیں یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے تو کوئی ڈریس کورڈ کہہ رہا تھا کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ بھی ڈریس ڈال کے آنی ہے وہ الگ سے ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ ایک اچھی جوب ہے اور اب جو ڈی اے ہے وہ ابھی سترہ پرسینٹ پر سٹک ہے کافی ٹائم ہو گیا پچھلے سال ریوائز ہونا تھا تو ابھی جولائی کے بعد ڈی اے جو ہے وہ بڑے گا تو آپ کی سالری جو ہے وہ وہ زیادہ بڑے گی ڈی اے بڑے گا تو باقی آپ کا ہر چیز جو اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کا این پیس اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ٹرانسپورٹیشن اللہنس بھی بڑھیں گے اے چارے بھی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بڑھیں گے تو آپ کا پرموشن ایسپیکٹ کتنا ہے اگر مان لو آپ سی جیل کا اقزام دیتے ہو تو سی جیل کے اقزام میں کتنی محنت کے بعد لگ بگ تین سال تو لگائی دیتے ہیں یہ تو آپ کو ٹیکس اسیسٹنٹ اگر آپ کے سارے پڑاو کلیر ہوں ٹیکس اسیسٹنٹ کے لیے بھی کافی نمبر چاہی ہوتے ہیں جیسے سی جیل 2019 کے میں بات کروں تو اس میں چھے سو نمبر کے اس پاس آپ کو ٹیکس اسیسٹنٹ جو ہے وہ ایسا مطلب انالیسز کیا گیا کہ اتنے نمبر کے اس پاس آپ کو مل رہی ہے تو پھر آپ ایمٹی ایس میں ساتھ میں جو بھی کر رہے ہو اور ساتھ میں آپ کو میں بتاؤں نا سٹوڈینٹ جو بول رہے تھے جو لوگ سیلیکٹ ہے کہ ہمارے پاس اتنا سفیشن ٹائم ہے اتنا ریلیکس ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم کسی اور اگزام کے پیپیشن کر رہے ہیں آپ کو کون بولتا ہے کہ آپ جو کسی اور اگزام کے پیپیشن نہ کریے ایون جو لوگ IBPS کے ترور کلرک لگے ہوتے ہیں بینک میں ان سے جا کے پوچھے گا کہ ان کے اوپر کتنا برڈن ہے تو اس سے تو کہیں اچھی ایمٹی ایس ہے اس آپ کو اس جو آپ کو لے کر کہ اتنے نیگٹیو تھوٹس میرے کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیوں ہے یہ تو ایک بہت اچھی جوب ہے اور اس پر جو اگزام ہے آپ کا جسٹ ایک ایک ٹائر ہوتا ہے اور اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ اس پر آپ کو اتنا اچھے فوکس کرنا ہر سیکشن پر آپ کو جیسے سیجل میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو جی کے جو ہے وہ تھوڑا بوتا آپ اگر تھوڑا اووئیڈ بھی کر دو کہ تو کوئی دکت نہیں ہے باقی سیکشن مجبوط کیجئے گا لیکن ایمٹی ایس 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 ایکزام ہے وہاں پر آپ کو جی کے بہت زیادہ آپ کو سٹرونگ کرنا پڑے گا چاروں سیکشن آپ کو بہت اچھے سے لینا پڑے گا اور ایک پر دے کر کے آپ کو جو مل رہی ہے اور کیا چاہیے آپ کو دوسرا پر پر تو ایسی کوالیفائنگ ہوتا ہے جسٹ اس میں آپ کو ایک یا تو لیٹر لکھنا ہوتا ہے یا پھر ایسے لکھنا ہوتا ہے اور وہ بھی بڑا آسانس ہوتا ہے لیٹر جسٹ ایک پانس دن بھی ریوائز کریے گا تو آپ لکھ پاؤگے کوئی اور اور کافی سارے اس میں اپشنز ہوتی ہیں لگ بگ پانچ اپشن آپ کی لیٹر میں ہوتی ہے اور پانچ آپ کو چوائسز جو ہے وہ اس میں ملتی ہیں لیکن ایسا کبھی سی جیل میں نہیں ملتا جو آپ کو دے دیا پیراغراف اور ایسے لکھنے کو وہ ہی آپ کو لکھنا پڑتا ہے تو اس سے اچھی اپورچنیٹی آپ کے پاس ہو نہیں سکتی تو یہ میرے خیال سے کافی اچھی آپ کے پاس اپورچنیٹی ہے آپ سوڑا وائزلی جو ہے وہ ڈیسیجن لیجے گا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر سبسکرائب سب کر دیجئے تھانی بات